بسم اللہ الرحمن الرحیم نالج کینگڈم کے کے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں ہناشا میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم نالے میرے والوں سسریہ کالن نمستے آج ایک ٹوپک کے ساتھ میں آپ کے پاس آئی ہوں وہ ہے فیملی اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ٹچ کر دیں یہ ٹچ کرنے سے یقین جانی آپ کو کرونا نہیں ہوگا یہ جس مزاق تھا اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں چلے ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں آج تو جناب کرونا کی وجہ سے ہم سب کو ایک لانگ ٹائم کے لیے گھر میں رہنے کا موقع ملے جس میں ہم اپنی فیملی کے بہت قریب ہو گئے ہیں اس موقع کو غنیمت جانیے کیونکہ یہ ٹائم شاید دوبارہ زندگی میں نہ ملے زندگی اور دنیا جتنی تیزی سے بھاگ رہی تھی تو کرونا نے آ کر اس کو فول سٹاپ لگا دیا اب یہ ٹائم ہے جہاں ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کیا سیکھا لوگوں سے مل کر سکول لائف کالیج لائف جوب لائف اور گھر میں فیملی کے ساتھ ٹائم گزار کر آپ کو پتہ ہے کہ کرونا نے زندگی اور ترقی آفتہ ممالک کو بھی سٹاپ کر دیا ہے زندگی رکھ سی گئی ہے مگر ابھی بھی ایک ٹائم موجود ہے کہ ہم اپنی غلطیاں تجربات سے مزید سیکھ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا اور اپنے فیملی کے ان خوبصورت لمحات کو انجوائے کر سکتے ہیں جو زندگی کی بھاگ دوڑ میں وہ کھو سے گئے تھے ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے تھے ہمارے بچوں کی شرارتیں ہمارا ماں سے کیسا ڈیل کر رہے ہیں باپ سے کیسا ڈیل کر رہے ہیں بچوں سے کیسا ڈیل کر رہے ہیں وہ سب ایک نا عجیب سا ہو گیا تھا کہ ہم ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے ہیں تو ہم موبائلز میں لگے ہوئے ہیں محلے والوں کی تو کچھ خبر ہی نہیں ہے اس کی وجہ سے نا ہم بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکے تھے اب کرونا نے تو موقع دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے مطلب سوری کرونا نے ہم موقع دیا ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم مدد کر سکتے ہیں لوگوں کے چہرے پر ایک خوبصورت حصیل آ سکتے ہیں اپنے اپنے حصے کی خوشیاں چون لائیں سڑک پر نظر دھڑائیں آپ کو بہت سارے لوگ اللہ کے آسرے پر بیٹھے ملیں گے شاید آپ کا باہر نکلنا ان کی مدد کرنا آپ کے لئے بہت اچھا سابیت ہو ہم ویسے بھی تو بہت خودگرز ہیں بھلا کیسے اب جیسے ہی ہمیں کرونا کے بارے میں وارننگ دی جاری تھی بتایا جارہا تھا کہ لوگ ڈان ہو سکتا ہے کرفیو لگ سکتا ہے ہم گھروں میں محصور ہو کر رہ سکتے ہیں جیسے کہ اللہ نے بتا دیا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کی جو وحدنیت ہوتا اور ہر شئے پر قادر ہونا وہ کسی چیز کو پلٹ جھپکتے روک سکتا ہے وہ اس کرونا کے ذریعہ میں پتا چل چکے لیکن اب بی بی ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے دو دو تین تین مہینوں کا راشن اپنے گھروں میں سٹوک کر لیا میرے خیال سے ہمیں آسانی کرنا چاہیے تھا ہمیں دیکھنا چاہیے تھا کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے گھروں میں صرف ایک دن کا راشن ہوگا میرے خیال سے یہ صرف اور صرف ایک حکومت کی ذمہ داری نہیں لگتی کہ حکومت کر دے گی حکومت نے سب کام جو ہیں وہ حکومت دیکھے گی ایسا بالکل بھی نہیں ہے حکومت کر رہی ہے اپنی اپنی جگہ سارے کام کر رہے ہیں لیکن حکومت سے پہلے ہم لوگ ہیں ہم لوگ اردگرد نکل کر دیکھ سکتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا آپ لوگ بہت اچھے سے جانتے ہوں گے کہ جو محلے میں رہتے تھے ہم لوگ اپنے اردگرد اپنے نیبر کے بارے میں دیکھتے تھے پوچھتے تھے پریشانی نہیں ہے کھانا کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے ہیں کیونکہ ہر چیز کا خیال رکھا جاتا تھا لیکن اب اب وہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ریال چیزیں ہمارے ہاتھوں سے چھوڑتی جا رہی ہیں ریال چیزیں ہم ناشتے کے ٹیبل پہ ہیں ایون کے میہ بی 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 ان کو نہیں پتا ہم موبائلز میں لگے ہوئے ہیں ہمیں بالکل میں نہیں پتا یہ جو ریال جو کہہ کہتے ہیں خوبصورتی ہے خوبصورت لمحات ہیں جو پر کشش لگتے ہیں فیس بوک پہ تو شوشل میڈیا پہ تو ہر کوئی مطلب کہ سنسیر ہونے کے دعوے کر رہتا ہے پوسٹ ایسے آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ زندگی کے بارے میں بہت جانتا ہے در حقیقت ہم دور ہو چکے ہیں ہم صرف شوشل میڈیا تک اچھی ہیں باہر کی دنیا کا ہمیں آج کے میرے خواستے کوئی علم نہیں ہے وہ ایک میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ ایک میاں بی 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 باہر بیٹھے ہوئے تھے ساحل سمندر کو دیکھ رہے تھے بات بیٹھی بی بی اس کو بتا رہی ہے کہ دیکھنا ساحل سمندر کا جو موسم ہے وہ کتنا پیار ہے مگر اس نے اس کے بات کو اتنا مطلب کہ سریس نہیں لیا اور کوئی آنسر نہیں کیا نہ سامنے دیکھا اس نے کیا کیا اس نے پیچر کلک کی اور کیا کہتے ہیں اپنے ہزبنڈ کو سینڈ کر دی جب اس نے اس کو کھولا تو اس نے فوراں کمنٹ کیا کہ واؤ بیوٹیفل نی اب کیا بیوی کو اتنا غصے آنے والی بات ہے کہ میرے ساتھ بٹھیوں سامنے دکھا رہی ہوں نئی نظر آرہا موبائل پہ اس سے یہی کہ ہم شوشل میڈیا پر زیادہ توجہ دینے لگے ہیں ہمیں جو پاس کی ریل تینگز ہیں چلیں ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بیل آئیکن کو لازمی نوٹ کیجئے گا اون کیجئے گا تاکہ آپ کو سب سے پہلی ویڈیو آنے والی نوٹفیکشن مل سکے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں اپنے نال وصل آلیان داوی خیال کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا اپنے حفظ و امان میں اللہ رکھے سٹے ہوم تب تک کے لئے